بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کتار رو رہی تھی آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگی میں بے اولاد ہوں میرے ہاں کوئی اولاد نہیں اگر آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں عورتیں مجھے پانچ ہونے کا تانہ دیتی ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے نئے آنے والے محسوس ناظرین سے التماث ہے کسی طرح کی مزید اسلامی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نوڈ ایفیکٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ناظرین اکرام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے گوہے تور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا تھا کہ اس کی اولاد کب ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت سے کہہ دو کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی وہ عورت یہ سن کر مایوس ہو گئی کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کی دعا کروں گا جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً چار روٹیاں اس فقیر کو دے دی فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کی دعا کی اور چلا گیا اللہ کے فضل اور رحمت سے اور اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی اور اللہ تعالی نے چار بیٹے عطا فرمائے وہ عورت بہت خوش تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے جشن کی وجہ دریافت کی اس عورت نے بتایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اولاد سے نوادہ ہے آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی مگر اللہ تعالی نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے اولاد سے نوادہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی اس پر اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ٹکڑا لے کر آ پھر تیرے سوال کا جواب دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا وہ واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور مشکل کام ہے مگر اللہ کا حکم تھا اس لئے نکل پڑے بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا وہ تلاش کرتے کرتے ایک چنگل میں پہنچ کے اس چنگل میں وہی فقیر بیٹھا تھا جس نے اس عورت کے لئے اولاد کی دعا کی تھی اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالی نے انہیں ایک انسانی گوشت کا ٹکڑا لانے کے لئے کہا ہے یہ ماجرہ سن کر فقیر بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے کوئی چاکو ہے آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاکو نکال کر دیا چاکو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہی لگے تھے کہ فقیر نے انہیں پکارا اور کہا کہ رک جاؤ پتہ نہیں اللہ تعالی نے کون سے جسم کے حصے کا گوشت مگوایا ہو میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں اس فقیر نے اپنے ہاتھ سے کاندے سے پیٹ سے اور جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ناظرین اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے حضور حادر ہوئے اور کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے لے آیا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلان جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا اسی کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہیں اس پر اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لئے اپنے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیئے تو کیا میں اس فقیر کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا اے موسیٰ گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لئے دعا تم بھی کر سکتے تھے مگر تُو نے نہیں کی اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے قبول کی بے شک خدا اپنے نیک بندوں کو بہت عزیز رکھتا ہے خواتینوں حضرات اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت لا محدود ہے وہ مانگنے والے ہاتھوں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا آپ کی اور ہماری دعائیں صرف اس ذات کے کن فایا کن کی محتاج ہیں پھر لکھی ہوئی تکتیریں بدل جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت و برکت کا نجھول ہوتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح معنوں میں اس ساتھے باری سے اپنی حاجات مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اتدام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینلن نالش فیکٹ کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاں کہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے جزاک اللہ موسیقی